اعوذ باللہ علیہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم اعوذ باللہ علیہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم السلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہ جیسا کہ پیش و مقرر فرما رہے تھے کہ آج ہے یہ جلسہ حضرت خائد ملت لسان الرحمت نماب بہدیو یار جنگ محمد باہد ورخان کی قیدانات کو پیراز عقیدت پیش کرنے کے لیے جو بانی و مدرس اتحاد و مصرین تھے منعقب کیا گیا ہے حضرت خائد ملت نواب بہدیو یار دیکھ علیہ رحمہ کی ایسی شخصیت تھی جس کی شخصیت کے مختلف پہلو ایک ہی شخص میں نظر آتے ہیں وہ محمد باہد ورخان کبھی مفصل قرآن کے روح پہ نظر آتے ہیں تو کہیں انجومن تبلیغ اسلام کے پلیٹ فارم پر ایک ایسے مبللک کی حیثیت سے نظر آتے ہیں جن کی ہاتھ پر بیچ سے پچیس ہزار غیر مسلمین دائے اسلام میں داپل ہوتے ہیں وہ محمد باہد ورخان جس کو حکومت وقت میں بہت دوری آرگن کا قدار دیا تھا وہ محمد باہد ورخان جس کو ملت اسلامیہ نے لسان الکمت کا قدار دیا تھا اور اپنا قائد ملت امام تک تھی وہ مرد حیور جو دانہ راست تھا عاشق رضول تھا نزاق آسنا قوم تھا درد ومد ملت تھا جس کا ہر ایک ایک سانس ملت اسلامیہ کے لئے وقت تھی وہ محمد باہد ورخان جس کی پیلائش ایسے جاگردار دھرانے میں ہوئیں بے کم مزار میں لو آپ نزید یاوردن کے گھر میں پانچ مارچ منی سو پانچ کو آپ توجود ہوئے لیکن ایک وقت کے بعد یہ ساتھ دن کے بعد آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا اور آپ اپنی والدہ کی آغوز سے محروم ہو گئے کہ بعد میں آپ کی پرورش آپ کی نانی صاحبہ فتح غادون نے جو اینا آپ کی پرورش کی چودہ ساتھ تک آپ کی نانی ہے آپ کی ایسی پرورش کی تو پرورش کیسے ہوئی ہو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں قائد ملت کا جلسہ ہے ہم کو یہاں سے ان کی زندگی سے کچھ درس حاصل کرنا ہے وہ قائد ملت کیسے بنے کیا وجہ تھی کہ آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں وہ قائد ملت نواب پہدر یادن جب بچپنے کے اندر کم سینی میں کسی دن پجر کی نماز تو نہیں اٹھتے اور قرآن کی تلافت نہیں کرتے اور اپنی نانی کو جا کر سلام کرتے نانی جان سلام علیکم نانی یہ جواب تیتی بڑے خبگیاں میں زنداز نے یہ کہتی کہ میں آج میں تم سے کوئی سلام نہیں دوں گی نہ تم سے بات کروں گی کیونکہ تم نے علامیہ سے کلام نہیں دیا علامیہ کو سلام نہیں دیا اور طرح بات ہوں سماؤ یہی ترلیت تھی جس کے سبب خائد ملت کا اپر جو ہے ان کی نانی کا ذہنی تھا کہ خائد ملت کے اپر صدق اللہ کا رنگ چڑے یعنی اللہ کا رنگ اس رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا یہ کوشش تھی کہ کس انداز میں خبکی انداز کے اندر اپنے ہونہار نواسے کو جو ہے نہ کیسا دیکھنا چاہتی تھی نانی اور کیسی ترلیت دے رہی تھی لیکن آج کے ہاتھوں ماخول میں ہم کو یہی کوشش کرنی چاہیے بڑوں کو والدین کو اپنے بچوں کا ایسی ترلیت دے کہ رو دانا گھر کے طرف قرآن کی تلاوت ہوں جس طریقے سے حضرت علیہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے آپ فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو خبرستان مت بناو اسے مراد یہ ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر خبرستان کے معنی ہوتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہیں جس گھر میں سورہ علیہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہیں وہ گھر شیاطین سے پاک ہوتا ہے وہ گھر میں چھگڑے اور فضاٹ نہیں ہوتا میادیوی میں چھگڑے نہیں ہوتے ساتھ دہوں میں چھگڑے نہیں ہوتے دیکھے اور بات پر چھگڑے نہیں ہوتے اس گھر میں سورہ بقرہ اور سورہ علیہ عمران کی تلاوت ہوتی ہیں اسی لیے کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر تمام جینے کا صلیخہ اللہ نے بتایا ہے سورہ علیہ عمران کی اندر کیسا زندگی بسر کرنا بترایا ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے اس پہ عمل کریں گے اور اس کو سمجھیں گے اور عمل کریں گے تو آپ کے گھر کے اندر فساد پر پا نہیں ہوگا تو آپ دیکھئے نواب بہدر یارزن محمد بہدر خان جس کی تربیت کیسے ہوئی بچوانے کے اندر زیناب کی نانی یہ کہا کرتی تھی کہ اگر تم نے جس دن قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تو نانی کہتی آج تم نے انلامیہ سے بات نہیں کیا ہے آج میں تمہارا سلام نہیں ہوں یاد رکھ لو مسلمانوں اپنے گھروں کو جاؤ جا کر رات میں جب آرام سے بسٹر پر لیٹو گے تو آخری جلسے میں کیا بات ہوئی تھی بہت دوری آتر خائد علیت کیسے بلے دا غورو فکر کرو اور اپنے بچوں کو بھی جو بہت دوری آتن بنانے کی کوشش کرو اور خائد علیت کو آپ بہت دوری آتن انہیں قرآن کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا تھا قرآن کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا تھا قرآن ہی کو ہے جس کے سبب ایک بدلی کو تاجِ کسر اور تختِ کسرہ جو نے نصیب ہوا تھا یہی وہ سبب پر قرآن ہی کو ہے اب قرآن آکا پیان جو ہے انجومنِ تبلیحِ اسلام آکا پلیٹ ہم تھا سیاست آپ کی جو ہے نا جو ہے نا فیٹ نہیں تھی آپ کا مہدان نہیں تھا لیکن کچھ حالات ایسے ہوئے کہ جو ہے آپ کو سیاست میں ختم رکھنا پڑا اور منجلی ستحاد المسلمین کی جو ہے انیس سو اٹریس کے اندر آپ کو سلامت قبول کرنی پڑی اس وقت کی حالات ایسے تھے کہ کانگرنس جو ہے نا حکومتِ آسرکیہ کے لئے سردت بن رہی تھی سردت کیا اپنا حتیار استعمال کر رہی تھی اور آریا سماجی شدی اور صندوقن کی تحریکہ چلاتے ہوئے حکومتِ آسرکیہ کو پریشان کر رہے تھے تو قائد ملت کی گورن نشنظر نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے لئے یہ ایک مرکد سیاسی کی ضرورت ہے اس کے تحت انہوں نے جو ہے نا مسلمانوں کے لئے مرکد سیاسی کو قائم کیا کیسے قائم کیا پاسستار کہہ رہے تھے اپنی تقریب کے اندر دارو سلام کی بات کر رہے تھے تو اس کی طرح میں تشریح کرتا ہوا اپنی مفتقو کو آگے پڑھوں گا دارو سلام جو آج ہیں وہ خان خمروطین خان کا باقتہ خمروطہ جو ہے اور جب وہ بکری کا اعلان ہوا تو اس وقت جو اینک کہیں ماروانی ہی تھے کچھ بات کو خریدنے کے لئے لیکن خائد ملت محکوم نواب پاہدوری آرزنگ علیہ رحمہ نے کچھ جائزات کو ملت کے لئے خریدنا چاہتے تھے تو خان خمروطین خان نے کہا اس کی لاکت جو ہے نا کچھ چھے اصل ہزار نمول ہزار کے خرید بتائی گئی تھی عوام کے سامنے چندے کے لئے گئے کئی انگرہ کے پاس پیسے حاصل کرنے کے لئے گئے لیکن اتنا چندہ جمع نہیں ہوا تو حضرت خائد ملت محکوم نواب پاہدوری آرزنگ علیہ رحمہ کی حیلیہ محترمانی اپنے تمام زیورات جو ہے آنکھ کی چھوئی میں دال دیا اور اپنے شہر سے کہا پاہدوری آرزنگ سے اے خائد تم جو ملت کے لئے مرتبے سیاسی شریدہ چاہتے ہیں میں میرے زیورات ملت کے لئے قربہ رہے کہیں کر جو ہے آنکھ کی چھوئی میں دال دیا اور وہ تمام پیسے کے ذریعے سے دالو سراب کو قرید آ جیسا کہ کہا گیا ملت کے احساسے سے دکھن میڈیکل کالیج اور ہاسپیٹل خائل کر کے جو ہے نا ہوئی سی ہاسپیٹل نام رکھ لیا قائد ملت وہاں پاہدوری آرزنگ نے دالو سراب کو قرید آرزنگ خان کے پاک کو تو پاہدور خان منصر نہیں لگایا نا اپنی پوٹو نہیں لگائی دالو سراب پہ لیکن ماں پر کہہ لکھا دالو سراب لکھا یعنی سرامتی کا گھر بنایا اس کو اور ان کے بعد وہ چاہداد کا جو ہے کہا اپنی بھیگی کے نام پر ہوا نہیں کیا اپنے نام پر نہیں رکھ لیا بلکہ لگلت کے نام پر ہوا کیا 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 ملت کے نام پر ہوا کیا میں بتانا چاہتا ہوں ایک حیالت کیسی تھی تو اللت کے خورمان ہوا کرتی تھی آجوں دالو سراب کے اوپر فائز ہیں کس طرح میں ملت کا خون چوس رہے ہیں کس طرح میں فران سے دور ہیں کس طرح میں شریعت کا مذاب لائے جاتا ہے جس طریقے سے مسلمانوں کو مسلمانوں کے فاضح میں بھیجا جاتا ہے وہ تفریقہ اس قائد علیلت کے جنسے میں آپ کے شعور کو بیدار کرنا چاہتا ہوں عزیزوں کان کھول کر سنو تو قائد علیلت نے دار السلام کو قریدہ حریف کے علیلت کے نام پر دبائی کیا اور اس طرح دار السلام میں کیا ہوتا تھا دار السلام میں درود کی محفلیں ہوگی تھی بردہ شہیر کی محفلیں ہوگی تھی اس دار السلام میں امود کی خوشویں آتی تھی اس دار السلام کے رکر عاملہ اور شرعہ یہ شرط تھی کہ روزہ رہت تھی قرآنی آئے تھے بعد ترجمہ یاد کر کے مہاوائی بڑھ اللہ کو حاضر و ناظر جاند پیش کرنا ہوتا تھا ایسے عاملہ ہوا کرتی تھی ایسے شرعہ ہوا کرتے تھے اس عاملہ کے اندر صلاحوظین کے والد مطرم جناب عبدالوحید صاحب کی جو ہے اس کی جو ہے عاملہ کے ایک رکن تھے اور جب ان کا کام کیا تھا ان کا قرآن تو قرآن کی آئیتیں بات ترجمہ یاد کرنا تو نہیں تھا بلکہ قائد علمہ اور مدلس کی محبے حکومت کے حیوانوں نے جا کرتے تھے جب قائد علمہ کو اس کی خبر ملی تو آپ نے یہ اپنی نہیں کیا کہ میری عاملہ کا ایک ایسی حرکت کر سکتا ہے آپ نے تحضیح کروائی اور اس کے بعد جب دار السلام کی سڑھیاں چڑھ رہے تھے عبدالوحید دو سو حد قائد علمہ دار السلام کے چپودر میں اسے انداز میں پڑھے ہو کر کہا ہے عبدالوحید دو سڑھیاں چڑھے ہو دو سڑھیاں بتا جاؤں واپس کہہ کر بتا دیا اور سڑھیوں کو دعوائے آج اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے آج دار السلام کس کے اوپر پائز ہے آج نیرنگی سیاست دوراں کو دیکھئے منزل ان کو ملی جو شریک سفر نا عزیزان محترم نیرنگی سیاست دوراں کو دیکھئے منزل ان کو ملی جو شریک سفر نا حضرت قائد علمہ علمہ فادولی آزم سیاست میں خدم اصول اقتدار کے لیے نہیں رکھاتا وہ تو جو ہے ایک عاشق رسول کی حیشیت سے اسلامی خلاق دائی بندر ملت اسلامیہ کو جوائے رسول کا پیان دے رہے تھے اسلام کی عظمت رکھتا کو نوٹالے کا حضم لے کر آگے پڑھ رہے تھے اور دنیا ان کو جمالتین افغان کی روحے انخلاق کہہ رہی تھی تو کہیں محمد ری جوہر کی دلوں کی فرقن سمجھ رہی تھی کہیں جیپو کی دوئے بریت سمجھ رہی تھی اور وہ سردعوہ قدم اللہمہ اقبال کے تصوری بومین کا عملی تصمیر بن کر ملت اسلامیہ کی قیادت کر بہتے ملت اسلامیہ کے اندر جو ارسا سے کم تر ہی آگئی تھی ملت اسلامیہ کو جو انہیرے میں ڈھکیل گئی تھی ان کے اندر شعور کو بیدار کیا انہوں میں خوصلوں کو بیدار کیا اور یہ کہا کہ مسلمان تو پینایش کی سفاہی ہوتا ہے اور لڑنا اور آخری در تک لڑنا مسلمان کا شیوہ ہے یہ مسلمانیہ ہم کو شعور نہیں لیتی ہے میں تو جو ہماری قوم کے نوجوانوں کو اندر ہر میلان کے اندر آگے پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں میرے قوم کے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں میں تقویر کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسا تقویر دیکھنا چاہتا ہوں حضرت عمر عبر قطاب رضی اللہ تعالیٰ علمو جیسی حکمرانی دیکھنا چاہتا ہوں حضرت عمر عبر ق Kitchen رضی اللہ علاaff zostی دولت دیکھنا چاہتا ہوں اور حضرت علی کرم اللہ ہو جیسا علم دیکھنا چاہتا ہوں اور مدان میں میں مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں خارج بن ملی کا قنام کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہوں بولنی کے مائدان میں حضرت ابو عابو عبیدہ کے قنام کی حیثیت سے میں ملت کے نوجوانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ اذم تھا اور یہ جید possono جہلت تھی حضرت خائد امیلت تو آپ بات کو ریاض دیں گے لے رحمائی دیکھ مدار کی بہت بہت دیوڑی بھی خائد امیلت کی کسی نے خط لکھا خائد امیلت آپ اپنے لباس بہت خرشہ کرتے جیسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اوپر بیٹری شیروانیاں نظر آتی ہیں آپ نے جواب لکھا وہ خط لکھنے والے کو کہا کہ خدا گواہ ہے آج تین سال ہو گیا میں نے کوئی نئی شیروانی نہیں بنائی ہے اور جو لوگ کچھ کو تائے پر تحفہ رہا کے لیتے ہیں وہ بھی میں لوگوں کو دے دیتا ہوں کہہ کر جمع دیا یہ خائد امیلت اس طریقے سے شریعت کے محبت پر آپ کی زندگی گزارتی تھی حضرت خائد امیلت وہاں پاتھو لیا بے ممبلان کی بڑی دوڑی آرہ ہوا آسائش میں زندگی گزار سکتے تھے لیکن ایک کمرے میں اپنی زندگی گزارتے تھے لوگوں نے دریا کیا خائد امیلت آج جو ہے ایک چھتائے اور ایک کسکی دال دیکھ کر یہاں پر ایک کمرے میں کیوں زندگی گزار رہے ہیں تو آپ نے جواب دیا سوال کرنے والے کو میں ملک کی قدمت کے لیے آگے نکل چکا ہوں میں ملک کی قدمت کے لیے آگے نکل چکا ہوں کل کے جن کئی سلافوں کے پیچھے جانا پڑے تو آج سے میں وہ سلافوں کی صوبتوں کی عادت داؤں گے کیا سوش کی ملک کی قیادت کی کیسے خوم کے ساتھ ایک نمونہ بن کر پیش ہو رہے تھے کیا کہا اسی لیے کمرے میں زندگی گزار رہا ہوں کیونکہ کل کے دن ملک کی قیادت کے لیے جیلوں کی سلافوں کے پیچھے جانا پڑے گا اور جو ہے نا کیسے صوبت میں برداز کروں گا اگر ہم یہاں آرہا ہوں آسائے سے زندگی گزاروں گا تو اسی لیے میں جو ہے عادت دالنے کے لیے کہیں اس تصور سے جو ہے نا آج سے جو ہے نا تیار سے ہو جو ہے نا ملک کے لیے ہاتھ رہے ہکڑی پیڑنے کے لیے ملک کے لیے قربان ہولے کے لیے پیر میں بیڑی آدھر والے کے لیے قائد ملک سیار کے یہ وہ قیادت نہیں جو تقریر کیے قرآن اور کوش علیہ کے بارے میں قرآن برا کہا اور یہ تقریر قرآن کے حکمات کے خلاف پر ہوئی کیا کہا سلام رام حیر کہاں کہاں پیدا ہوا کوش علیہ کہاں کہاں نہیں سندہ سے بتائیے اسے ملت کا کیا فائدہ ہو رہا تھا پوچھنا چاہ رہا ایسی گستبو کرنے سے خون کے کوئی مفادات کی تکمیل ہو رہی تھی کیا خون کا کچھ فائدہ ہو رہا تھا اور اس انداز میں تقریر کرتی ہے اے ہندوستان آدھے گھنٹے کا ایک ترین دے دے ہم بھولیز و سوچ کو ہٹا دو ہم بتا دے گے ہندوستان کے اندر ایسی گستبو کرنے سے اپریکٹی کل دے عمل گستبو کرنے سے کچھ فائدہ ہونے والا تھا قوم کا قروتی نے تقریر کیا اس کے بعد ان کی اوپر ایک مخدوہ درجوہ کیا ہے نفرہ دھنگے تقریر کرنے کے مستان کے دفتور کے تحت اس کے بعد حکومت ان کو گرفتار کر کے لے کے گئی گرفتاری سے پہلے سے پیٹ میں درد چھل ہو گیا اندر پہ آگے پولیس والوں کے مرطاقہ دوا خانے بلا رہے ہیں لے کے لارے ہیں اے مسلمانوں کا خائد موجا ہے جیلوں کی صلاح کے پیٹائی سب چیز پرداشت کرنے کے لیے طاقت ہونا پڑتا مضبوط ہونا پڑتا یہ دھیلی خیادت ہم کو پسند نہیں ہے آرے گنمیلوں کے ساتھ چار سال کے بعد پائدہ دورا بابا نگر کے در بسنی بسٹی پہ پٹا کے بازے آپ اپنی ملنے ہی شکتا اپنے مسائل کو پیش کرنے کے لیے ان کی اپنی ملنے ہی شکتا اپنے مسائل کو پیش کرنے کے لیے بھائی تو اچھوٹ ہے سپیڈ بیٹرامی نکانتے ہوئی تو اچھا برا دے گو کیا بھائی تو اچھوٹ ہے بتانے کا مسئل یہ ہے آپ تقریب کریں اور مسئلہ مسئلہ جو تقریب ہوئی وہ تقریب قرآن کے حکمات اقلاب میں قرآن میں اللہ اللہ کیا فرما رہا ہے سورہ احنام کے اندر ایک سو اٹھارمی آیت میں اس کا ترجمہ عام فیل زبانی یہی ہے کہ تم ان کے معاودوں کو برا بھلا مت کہو جس کی وہ پرستش کرتے ہیں کہیں پرٹ کے وہ تمہارے حقیقی خدا کو برا نہ بولے اب یہ قرآن کا حکم کسی بندے کے افتیار میں نہیں ہے کہ اس کو ماننا اس کو نہیں ماننا اسٹیشیو پر نرمل میں بیٹھے ہوئے مجتہ دام آج کے فیلیکس پر بڑت بڑے انہوں نے نامی کانی کوئی مفتی ہے جانبی ریزانیہ کا تو کوئی تانگل ملت کا صدر ہے کوئی پرسنل اللہ بورس کا جنرل سیکریکٹری ہے ایسے دعاں بکھے ہوئے کسی کو یہ توفیل اللہ رضیم نہیں کیا یہ قرآن کے حکمات میں تطریر ہوئے ہی ہیں یہ قرآن بات ہے وہ بچے کو بٹا کے اکبر کو جو قرآن سے واقف نہیں قرآنی تعلیمات سے واقف نہیں دین سے واقف نہیں اور بے اولی کی زندگی گزارتا ہے دنیا کے سامرے دلے فون کو گمرا کرتا ہے اللہ سے جنگ کرتا ہے ایسے شخص کو جو انہوں نے اپنا لیڈر تصور کر کے چھوچا بائٹ ہے کسی نے جوان نہیں لیکن اللہ نے بائم فون کو توفیق دیا صیرت کے دو فمروری کے جلسے میں محمد پرہ پیڑی گرانٹ میں مخادر کیا اور اس کے بعد آج آج کے سامر نے بولنا ہمارا کے شعور کو بیلار کرنے کے لیے یہ دین ہمارا ایسا نہیں ہے رسول اللہ کا دین ایسا نہیں ہے رسول اللہ کا دین ساری انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ہے اور یہ مسلمانوں کے علاقے میں آکے مسلمانوں کے سامنے ہنگوں گوگالیاں لے دینا بی جی پی گا جرمتانا تاثر یہ کی بات کے بیلارے تجمیر اللہ اکبر کہے کر خون کے در جذبات میں اُبار دینا قائد ملت کی قیادت کیسی تھی قائد ملت کے جب جو ہے نا استعدار کا خطر ہوا تو دیواری کی اندر خطر ہونے کے بعد میں سارا عیض آباد کا تکن کا اندرہ پردیل کا پورا مسلمان ایک اگرہ جمع ہو گیا پورے ہندوں کو ختم کرنے کے لیے حکومتِ آصفیان لرزہ پر اندام ہو گئی قائد ملت سے ہاتھ چھوڑ کر کہنے لگی حضور عزام نے کہا قائد ملت آباد کی بخا عمل اس آباد کی ہاتھ میں ہے آپ اس کی بخاچہ کر سکتے ہیں کھڑے ہو کریں تقریر کیے پورے جذبات اندر ڈاؤن ہو گئے تلوائے نیان میں چلے گی ساری قوم فاموش ہو گئی قوم کو جذبات ملانا بہت آسان بات ہے لیکن کسی قوم کے جذبات کو پھنٹا کرنا جو ہے یہ کسی عام سہم آدمی کی جو اینا بات نہیں ایک عام لیڈر نہیں کر سکتا یہ وہی شک کر سکتا ہے جو تقویم حضرت جرموکر صدیب کے جیسا ہو جو حکم رانی ہے حضرت جرموکر صدیب کے جیسا ہو جو علم کے اندر فضلت علی درم اللہ وجہ جیسا ہو یہ وہی شخصیت کیوں پر اللہ کا فضلوکرام ہوتا ہے جو اس کی زمان کے علفات ہی سکتے ہیں جو عام جو عمل نا صدق نا کہتی ہے عزیزہ نے مہتران بھائی کہہ رہا تھا کبھی انہوں تطریق کر دیا قرآن کی احکمات کے خلاف کے اندر یائے مسلمان کو شیوہ دیتا ہے اس طریقے جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے اللہ کی زردنی پر فساد پرپا کرو اور اللہ فرما رہا ہے اللہ کی زردنی پر جو فساد پرپا کرتے ہیں اللہ ہمیں فسند نہیں کرتا ہے اب مسلمانوں کی فیادت کے دعویدہ آئیسی تطریقیں کر کے مسلمانوں کو کوئی درس نہیں لیا جارا ہے اس طریقے سے قائدہ ملت کی زندگی سے ہم کو کیسا درس ملتا ہے ان کی زندگی سے یہی ملتا ہے کہ جو ہے نا کرسچن پچھی زیتنبال کو جب کرسپس ہوتی ہیں تو قلب میں ڈانس کرنا ہے جا کر جو ہے کیونکہ دیلی کے افرادے خاندان کو خوش کرنا ہے یہ درس ہم کو ملتا ہے یہ درس ان سے ملتا ہے کہ فساد پرپا کروانا ایاری مکاری کے ذریعے سے خون کو کیسا گمرا کرنا ملت میں انتشاہ کے ساتھ پیدا کرنا پھرکے اور مسلموں کی بات شڑھنے قوم کو گمرا کرنا پھر مفاداتی تقمی کرنا بلکہ مجلس اتحاد مسلمین اسی لئے قائد میں ہی کی لیتی مجلس اتحاد مسلمین کے قیام کی برد و قائد اور دنیا دین اصبرائل مسلمانوں کے مختلف رفعہ اتحاد پیدا کرنا تھا جس کی وجہ سے اتحاد القائد مسلمین کا اقناع قائدے تسکیل قلاب بنا گیا جاتا جس مجلس کے بلے پون سے ایک بلاہ ایک رسول ایک بران اور ایک قلبے کے نغمے جائے جاتے تھے آج مجلس اتحاد مسلمین کے پلیٹ فارم پر انتشار کا خیرام گیا جاتا ہے جو لوگ قب کی بات کرتے ہیں ان کی روڈی شکھ کھلاو ان کے کارو بار متاثر کرو زمینہ پر قبضے کرو آج مجلس کے تارکروں کا یہ حال ہے پرسیلوں کے اندر اتنی بڑا گردی ہو گئی آزار کٹیوں پر پانسو روپے ہزار روپے دو ہزار روپے راشن کٹیوں پر پیسے کوئی نرکہ کریکشن لیتا ہے تو انہی سے لینا نہیں تو اس کوئی پیسے دینا نہیں تو نرکہ کریکشن نہیں کوئی خرط آمیر کر رہا ہے ہزاروں روپے جو ہم سے مطالب آت کی آناتا ہے اپنے گندہ دین کا بنا لیا ہے ایک جو ہینا کوئی ملاد کمیٹی بنا لیا روپے سیرال کمیٹی کے نام کی اوپر جو ہینا پیسے پر ہوئے جا رہا ہے پہلے تو اپنے آپ کے ادر اور شیرال پر عمل کرنا تو سیٹ کو درستیباز شو بجے پاچی شادیاں کر رہا ہے جو ہینا پتایا جا رہا ہے کہ ہم خدمت کر رہا ہے ہم کی زادی صرفہ رکھا کی کرو خدمت سب پتا چلتا یہ چندوں پر کب تک جو ہینا خودتے پیٹا چلائیں گے اور لوگوں کو گمراہ کرتے نہیں گے یہ حالات سے آپ کو جو ہینا تو یہ حالات بستی کے طرح مصمبانوں کی حالات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہی کس طریقے در قوم کو گمراہ کر رہا ہے پاویچ سال کازی ویلس مرحو امان اللہ خان یہ بستی کو آپ کے دعوانگر کو بسائیں کیسے بستی 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 آپ ایک دھر بناتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کتنی آپ کو مشرقات اور محنت کرنا پڑتا ہے لیکن امان اللہ کا یہ بستی کیسے بسائی دورانا چاہتا ہوں کئی لوگ بابا نگر کے نہیں ادھر ادھر کی آگے یہاں پر بسے ہیں ان کو بابا نگر کی تاریخ نہیں معلوم ہے انیس سو اٹھے تر میں جب پہلی مرتبہ امان اللہ خان صاحب ایمیلے ملتفہ ہوئے حلق چندران گھٹے سے دولی پورا لازد رمازہ کے ادھر ایسے خطنناک فسادات ہوئے جہاں پر سبتان شاہی کے اندر دولی پورے سے مسلمان اپنی جوہیانہ انجربیل اور لنگیوں سے جگہا کھڑوں کو چھوڑ کر بھاگ رکھ لے شادی خانوں میں اپنی زندگی بسر کریں ان کے رشتدار جو سعودی عرب پر رہتے تھے وہ اتنے پریشان تھے میری ماں کا حال کیا ہے میرے بھائی کا حال کیا ہے مان اللہ خان کی نظریں دیکھ رہی تھیں جو مان اللہ خان نے بارگاہ خداوندی میں سربا سجود ہوگے اللہ یہ بارگاہ میں دعا گیا ہے اللہ تیرے حبیبِ غلاموں کے لئے ایسا بخام عطا کر تاکہ وہ سکون اور جائن شفی زندگی بسر کر سکیں بابا رگر کا معاملہ آیا تو خان صاحب نے کہا یہاں صرف کلمہ کی دنیا کے اوپر لوگوں کو بساؤں گا میں یہاں صرف غلامِ رسول بسیں گے کہہ کر جو ہے اس شب کی اوپر بابا رگر اندر کام شروع کیا تین سو روپے میں اے بلاک کے اندر اسی اے سیرس کے پلاک تقسیم کیے گئے اور اس کے بعد کئی لوگوں نے بعد میں فلانس آئے فلانس آئے اگرے پلاکینا کی اور زمینات دیچے امان اللہ خان یہ دیکھ رہے تھے تو بسریں پر سرکارِ بارم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بس رہے ہیں ایم بلے کی عیشت سے کڑھو دنگے کی کام کروائے بستیوں کی اندر جو ہے ٹیلیش کے رضام کو خائن کیا کم کھنے لگوائے گئے الیکٹرسٹی کے رضام کو خائن کیا پانی کی سولتیں فران تھی لائبریڈی خائن کیا کمیونٹی ہاؤس خائن کیے تواقعنے کو خائن کیا اور زہینہ کئی اور چیزیں کی عام پر آمان اللہ خان صاحب نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اور حکومت کی جانب سے لاکھوں روپے لونز زہینہ ہاؤزنگ بورٹ کی جانب سے زہینہ کھر کی کانیر کے لئے دل بایا کیا خصوص کیا عام اللہ خان نے یہ ساتھ دو کام کر دیا اس کے بعد میں انتخابات ہوتے ہیں تو یہ امیلے کا انتخاب کر جاتا ہے جناسہ ریٹی مریعہ عشق وردن ردیس کا بیٹا امیلے بن گیا اندران ریٹی مریعہ اس کی بیوی امیلے بن گئی آخر بات کیا ہے عام اللہ خان نے ایسا کیا خصوص کیا کہ عام اللہ خان کا بیٹا دو بات آپ کی انتخاب کے بعد آپ کے درمیان میں آیا آپ کی جذبت کا جذبہ لے کر آپ کی مسائل کو حل کرنے کے لئے ایسا ویسا جو بیٹا نہیں بلکہ عام اللہ خان نے اپنی اولاد یہ کی ترہیت کی علیم کے میزان میں آگے کیا دین کے میزان میں آگے رکھا داکٹر بنایا ایجینر بنایا ایڈوکیٹ بنایا سو ملک کی خدمت کر رہے ہیں ایسا شخص آپ کے سامنے پیش ہوا لیکن آپ لوگوں نے گمرائی کے اندر مرد، فرخے، مذلک اور جیئر پیسوں کی شکر میں گھمراہ ہو گئے اور یہاں سے امان اللہ خان کی بسائلی بستی سے جو اینا ہوتھ نہیں ہوئے آخر کیا بات ہے کیوں نہیں ہوئے یہی خصور تھا امان اللہ خان کا یہی قراری اقیدت تم لوگوں نے امان اللہ خان کی فجمات کا دیا کیا اگر گنتغر کرتے تو ایک مہینہ میں ایکشن میں تم کو پیسہ بٹھتا وہ پانچ سال تک بٹھتے رہتا پیسہ میں کو بدرام کرنے کے لیے میری جو اینا ناکامی بتانے کے لیے تم لوگ نادان ہیں اسی لیے جو اینا تم لوگوں نے ایک مہینے کے لیے کل کی مردی سے آج کانڈا بہتر کام کرنے گا اب مت کرو کسری بار ہلتی مت کرو انشاءاللہ اللہ نے ہمت دیا کہ جو ایک پھر سے میدان میں کٹنے والا ہوں انتخاب میں لانے کے ساتھ وہ خودتی قوم میں سے نہیں ہوں یہ پتھان وہ جو اپنے اس کان سے جو ایک کسی زنین کے اندر جو ایک اپنے جو ایک باتجوری کے جھنڈے گھاٹے ہیں وہ باتجور خان کی بھی نصف سے تعلق رکھتا ہوں رشتے کے در میرے نانا ہوتے باتجوری آردن جو ہے سچانتا تعلق ہوتے میرے جو ہے میرے نانا کے چیچے بھائی ہوا کرتے جناو خان جو بیر میں اللہ دے مزار کے اس نصف سے ایوانوں کی اندر جو اینا ان کا جو اینا لبادہ وڑانے کے لیے آپ کو مجھ کو بھیجنا پڑے گا آج جس طریقے جگن کے اوپر فی جائی پریڈ ہو رہے ہیں مللت کے احساسے اقتلدار کے ذریعے پہ لٹے گئے آج اقتلدار کا اتنا ناجائج فائدہ اٹھایا گیا جیتا کہ کہا گیا کہ آج داختر ندار پر صرفان کو یاد کیا گیا پلیٹ فارم پر آج دیمار میں دعاقنے میں ہے میری بھی دعا ہے کہ اللہ ان کو ایسی سہت عطا کر کہ ان کا سایا جو ہے خوم کے اوپر باقی و سکاری لکھے تاکہ جو ہے اور بھی قانیم کے ملان اور ملت کی خدمت کرتے ہیں عزیز آل موطرم جب بھی آہ دعا کرے تاکر جزارہ پر صرفان کے لیے ان کی سہت عطا کرے اور کی مخلص شخص ہے جو ہے ملت کا آج اس کو ملت نے جو ہے اس کی خدر نہیں کی حیادت نے خدر نہیں کیا دار اسلام سے نکال دیا اور جس نے ویڈیکل کالک کو خائم کیا جو ہے اس کو نکال دیا تو اس نے اپنے جو ہے سراعیت کا لوحہ فون کے سامنے بھرما کر دکھا دیا کہ چھے ویڈیکل کالک جس میں سے ایک سواتین کیلی نے خائم کیا باریس دنی نے نے کالک کالک کیے اور بنیادی دور کیلی سے لیکر پی جی تک جو ہے خائم کے پرنا مرکز خائم کر دیا مرکز سیاسی مرکز سیاسی کا ڈھول بجانے والے آرات حضراء کے ذریعے سے ایک میڈیکل کالے انجینئریں کالے اس کے علاوہ دوسرا نہیں بنا سکے پیسرا نہیں بنا سکے آج تک جو ہے نہیں انہوں نہیں بنا سکے یہ تو نیڈیا تو اسی مجھے سے پیسرا نہیں بنا سکے وہ بتا رہا ہوں اس طرح نہیں بنا سکے جانے کے پاتے عزیزان مہترم اس طریقے کی ناہنجا خیادت اور بچوں کے ہاتھ میں خیادت جو ہے جو کانگریز کے کپڑے گھولاتے رہے کانگریز کے اختلافات ہوئے تو مندر کا مسئلہ اٹھائی چار ملائے کی کہا کہ مندر کی توصیر ہو رہی ہے دون تچمی کا بات کرتے رہے یہ تمہارا خائد ہی ہو سکتا جو خائد وہ ہو سکتا ہے جس کے دل سے دنیا کی محبت نکل دائے اور اللہ کی محبت ہو خدا کے سامنے جواب دری کا تصور ہو وہ بیادت جو ایک قوم کی قدمت کر سکتی ہے جو صحابق کی زندگی کا نمور بڑے جو ہے جس طریقے سے میرے آقا علی صلی اللہ علی وسلم کا مجرکہ کیا تھا ان کی پاس زمین جائزات شونہ چاندری بڑے بھنگرے نہیں تھے وہ ہمہ حت المومنان کے تندس اجورے تھے جس میں تلوانے اور چھا حرید تھی یہ میری آقا کا حساس تھے اور یہ میری آقا کی دولت تھی آج یہ مسلمان اگر تم دنیا کی دولت پہ پیچھے جائے ہو ویاد رکھو تم سرکار کی صیرت محارفت پہ جائے ہو آن گزر بزر کے لیے زندگی کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے وہ ضرور کہیے لیکن دنیا کی دولت کی حوض کے اندر محارفت اندر چھوڑ دی ہاتھ پہ پہ پڑے تو ان کو راہول گاندی کے پاس لے گیا راہول گاندی کیا بلا اس راہول گاندی تم تمہارے سے ہم پہ امتلا بسیری ہے کہ تم نے اکبر کی سپیس کو کنجل نہیں کیا اس کی سپیس پہ جائے نا دادا ہو نہیں ہو کنجل نہیں کرے دیو اس کے بعد سونیا جی کے پاس گئے انہیں ایک ہی بات ہو ہی کھران مل بیدہ چیف منیشٹر کریم مل بیدہ چیف منیشٹر کھران مل بیدہ چھوڑ دیا گیا پہلے تفریر ہوئی تھی اے کھران یا کانگریس کی آخری کھران 80 ڈاک مسرمان بتا دیں گے کانگریس کو بوٹیں کیا ہو گا آلی جناف چیف منیشٹر صاحب کھران کمار اٹھی صاحب بین تک مخاطف آج آج حدیث شریف جو خائد مل ہمیشہ بولا کرتے تھے جو ابھی عظم صاحب نہیں کہا حدیث کا بولا آج سرکار برماتے تھے جھوٹ مولنے والا میری تکریہ 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 آواز تکریہ بڑا جھوٹا نکلا تکریہ میری بھوٹیش نے میری آواز تکریہ نہیں بلا اب خوم کے سامنے پر نارے لئے کیا بول کے لئے جا بھائی خوم کے بارے رام کو بولا کچھ رہا جاتے جو نا بولیس دباؤ اگر جان بھائی سکتی بھائی 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 لندن ستر کا مخاطع ہانے لڑے آس تک بہتر ہے مقالت کرنا جیسا حمال اللہ خان کا بیٹا مصفر اللہ خان مقالت کرتا ہے عدالت کے اندر پڑھ پڑھ پڑھے ٹاڑھا کے مخدمات کے اندر لوگوں کو بلی کرواتا ہے اسی طریقے سے آپ مسلمانوں کے مسائلہ کے ٹاڑھا میں مسلمان مکوے مکہ مسجد کے بلالت میں مسلمانوں کو بے خضور لوگوں کو جربتہ کیا گیا ان کو جو انا پیٹا مارا گیا ان کے خلاف آپ بقالت کریں نہیں کریں اب کیا کریں ہوں مسلمانوں کو اور پریشان کرنے لگے کیسے ایک واقعہ ہو گیا بارکس کے اندر وہ زمین کا تھگڑا تھا پرسنٹیج کا مسئلہ تھا پہلے یہ محمد پیلوان کو جو ہے نا آپی کو جو ہے نا الیکشن جیتا ہے نائنٹی ڈائنٹ میں خانسا کے خلاف میں کام کر کے دو آزار چار کے اندر آپ کے خلاف میں کام کر کے جیتا ہے دو ہزار نو میں تھگڑا ساتھ سے شروع ہوا تو اس کے بعد جو ہے نا گرائنڈ ڈائنس بنا خان لطف پانا جائے جب بلنے پر تحریک کا ساتھ کیا تم نے جائے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم دوست ہو گئے تم دشمن ہو گئے ان کے جھگڑا ہوا الیکشن کے بعد میں آپ انتقامی کاروائی یہ طور پر ان کو پریشان کرنے لگے ان کے گھروں کو کڑوانے کے لیے سازی ترچانے لگے تو باقی جھگڑا ہو گیا چاہوش اطمی ہے عرب کا بچہ ہے جماعہ پھر گیا تیری ایسی کی تیسی برا نکالا لکھا گیا آپ لگانا ہے تو بھل گئے کیا ان کی گھلی سے ان کا بچہ مر گیا وہ کچھ بھی نہیں بہتا دو زخمین ہو گئے وہ کچھ بھی نہیں بس ان کو لگی وہ بھوم پٹا آ کرے پورے شہر کے اندر خوف کو اکسانے کی کوشش کرے تاکہ محمد پریوان کے پورے خاندان کو تباہ پر بات کرتے گھلی کے ذریعے سے کریں لوگوں کے ذریعے سے کچھ کروٹ کرانے کی کوشش کریں علیہ کے ذریعے سے بڑھنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد تقریریں کسی کریں مسلمانوں کا قائد کسی تقریر کرانا بتانا چاہتا ہوں اے محمد پریوان میرے تو دیڑھ سو روپے کی گھلی سے نہیں پا رہا میرے تو تو ایک روپے کی گھلی کے لیے دیکھ مگ نہ پڑے گا بیٹی کا لان اب بتائیے یہ کونسے لیسے میں گفتگو ہو رہی ہے گراؤن کے نمیل کے شدہ کے لیسے گفتگو ہو رہی ہے یا مسلمانوں کا جو خدا کا جو اگر رکھنے والا ایسی گفتگو نہیں کرتا کیونکہ راجب الرحیم وہ ہے اوپر والا ہے جو جو ہے اس کو نہیں ماننے والے کو یہ عطا کرتا ہے کم کہاں ترسا سکتے ہیں کسی کا یہ کچھ نہیں سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کیا تقریر ہوتی ہے صددین کی مسلمانوں یہ تقبر یا نانیت یہ اقتدار کے سبب ان کے پاس آیا تو یہ لاعلمی کے سبب یہ مسلمانیت یہ تعلیم نہیں دیتی یہ سب چیز نہیں سکاتی بلکہ انہوں تقریر کرنے لگے ارے محمد بھلوان تیرے کوئی ایسا ماریں گے کہ تیرے لیے زمین کا دائر کوئی تنگ کر دے تو وہ حیدر آباد کے اندر دفن ہونے کے لیے چکا نہیں دے گی شہر بزر ہو کے دفن ہونا پڑے ارے جس کی خمیر کہاں ہیں کوئی حیدر آباد میں دفن ہونے جس کی مٹی کہاں نے کیے قسمت میں کوئی جا کے جنت البقی میں حد کچھ کر جاتا وہاں انتقال ہوتا ہاں دفن ہوتا تم کون ہو جو اس فیرون کے لہجے میں کفتبو کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو کیونکہ یہ سوال بزیر ہونے کا سبب ہے اللہ تعالی آج مجھ کو سمجھ میں آیا کہ میں دوہدار نو کے لیشن میں کچھ لیے نہیں دیتا کہ اللہ مجھ کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں اقتدار دے کر تاولت دے کر حکومت دے کر جس طریقہ فیرون یہ کہتا تھا کہ میرے پاس دولت ہوتی تو میں ایسا کرتا میرے پاس اتیار ہوتے تو میں ایسا کرتا میرے پاس طاقت ہوتی تو میں ایسا کرتا اللہ والا جو مانتا ہے لے لے مگر تیر کو صحیح ہونا ہے تو اگر میں گیتا ہوتا تو یقعیبو لڑتے کئی جوتے کھاتے وہاں جا کے اللہ صحیح کرنا اس کا مقصد تھا کہ اللہ نے ان کو صحیح کیا اور اس کے بعد انشاءاللہ میرا صحیح یہ بولتا ہے کہ جو رہنا آنے والے انتخابات میں بھی جب مقابلہ ہوگا شکست ان کو دیکھنی پڑے گی اور ہار کا سامنا اکبر کو کرنا پڑے گا یہ فقر اور غرور کی بات نہیں ہے لہوکہ یہ حالات یہ بتاتے ہیں یہ اصلات یہ بتاتے ہیں کہ ان کی غرور اور تکب کو ان کو تباہ ورباد کر دے گا جو مجلد کی بہتنا کروڑوں روپے کے اصاصے اپنی ذاتی جائزات میں تبدیب کر کے لگے ہیں اب محمد پہلوان سے جگڑا ہوا جگڑا ہونے کے بعد ایک مسلمانی ہے ملت کی قیادت میں کیا زیادہ نہیں ہوتی ہے میرے بھائی در گزر کرنا قرآن میں اللہ فرما رہا ہے محمد رسول اللہ والذینما وشدہ والکفار رحوما بینہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجلہ کے رسول ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آپس میں دوسرے سے رحم دل ہوتے ہیں اور قابلوں کے مقابلے میں سخت دل ہوتے ہیں اب بتائیے ان کا عمل جو ہے مسلمانوں کے طالب سے رحم دل ہے یا سخت ہے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے ان کو افو درگزر نہیں معلوم افو اللہ تعالیٰ کے صفتی ناموں میں سے ایک نام ہے کہ افو ایسی چیز ہے کہ جو اینا افو کرنے والا حیامت کے روز اللہ کے سائے میں ساتھ لوگ ہوں گے اس میں سے افو کرنے والا بھی ہوگا عزیز دانے محترم تو اسی طریقے سے افو کا ایک واقعہ بھیان کرتا ہوا ان کو تبو کا سمیٹنا چاہتا ہوں کہ ابھی اور مقررین ہیں آپ کو ان کو بھی سننا ہے تو افو کا ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت مستر جو آر کے چچا دار آئی پیس آر کی کفالت کیا کرتے تھے یعنی مہانہ حج کیا کرتے تھے ان کو جو ہے لیکن جو ہے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوج محترمہ حضرت نبیر قیم صلی اللہ علیہ وسلم تھی جو ہے جن کے تعلق سے بدگمانی خیلائی گئی تھی تو اس بدگمانی کے اندر جو ہے خیلانے میں حضرت مستر جو کفالت لیتے تھے حضرت ابو بکر صدیق سے وہ بڑا اہم روز اللہ کرتے تھے اب بتائیے ایک واقع جس کی بیٹی کے تعلق سے جو ہے جس کی کفالت جس کو پال رہی وہ شخص جو ہے بدگمانی پیدا کیا گزرتی تو حضرت ابو بکر صدیق نے دل میں یہ فیصلہ کیا غمگین ہوئے کہ اب میں خسن کھائی کہ مستا کو مالی امداد نہیں دوں گا قرآن کی سور نور کی بائیسی آیت ناظر ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ خسنے کھاتے ہیں مالی امداد نہیں دے نہیں کی کیا وہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ ان کے تمام دناوں کو بخش دے حضرت ابو بکر چیز اٹھے کہ اللہ کچھ کو پسند ہے جو لوگ خسنہ تیرا جو ہے اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کو پیٹ رہتے پیچھے سے آواز آئیں جان لو جان لو پلٹ کے دیکھتے ہیں تو آقا ہے لو جان حضی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور فرمایا آپ نے اے ای برے مسعود تم کو اپنی نوکر پر جتنا احتیار ہے بربردی آرے آدم کو کئی دنائے احتیار ہے تم کو تو اے صدود دین اے اکبر الدین تم کو جو ہے نا اقتدار کے ذریعے سے دولت کے بلبودے پر تم جو اپنے آپ کو طاقت بار سمجھ رہے ہو تم جو ہے نا کسی کو جو ہے نا بربردی کی گھلی کے لیے ترسانہ چاپتے ہو نا حق کے جو ہے نا لوگوں کو جیلوں کی سلافوں کے پیچھے لگوا کر تم سمجھتے ہو کہ ہم نے بہت بڑا قائمہ کیا نادان ہے تم تم جو ہے نادان ہے تم ایسی حرکت کر رہے ہو اور کل کے دن جو ہے نا خدا کا جو ہے انتخان ہوگا تو اس کے لیے تم کو جو ہے نا یہی خاند تم کو ٹھوکروں سے جو ہے نا مٹھی چکا کے عزیزان مہدرم بانے والے حالات اندر آپ کو اپنے شعور کو بیدار کرنا ہوگا مستعیدی کے ساتھ جو مسائل ہے اس مسائل کے ساتھ تحریک سے رجوع ہوئی ہے جس طریقے سے آج یہ حالات کیا ہیں اس کے اوپر تو جو ہے نا کچھ آواز نہیں اٹھتی چار روپے سے جا کر آج کی کانگریس کی گورنمنٹ میں نو روپے پر یونٹ جو ہے نا لیٹ کی بل آ رہی ہے آپ رتائیے لیٹ کیسے لیٹ ادا کر سکے گا اس کے تعلق سے جو ہے اقتدار میں کوئی آواز نہیں ہوتی اس کے تعلق سے اتجاج نہیں کیا جا سکتا کیوں گے بات کرے کی مخدمہ دائر ہو گئے کانگریس کے خلاف میں نہیں بول سکتے ہیں وزیزان مہدرم تو آج تحریک کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ایسے کارکنوں کی ضرورت ہے ملت کے شجر کے پور بن کر چمکنے کے لئے ماند نہیں ہو ملت کے جو ہے نا فل بن کر لوگ کی جو ہے نا بابانوں کا مزا بننے کی جو ہے نا ضرورت نہیں بلکہ ایسے ملت کے شجر بنے کہ جو ہے نا خاک بن کر خاد بن کر جو ہے نا اس ملت کے شجر کی درختوں کو جو ہے نا مضبوط کر کے اور پورا حل دینے والے کارکن کی ضرورت ہے ملت کو جو ہے ایسے کارکنوں کی ضرورت ہے نہ کہ جو ہے نا بیلدنگ کا ڈیگرویشن بننے کی ضرورت نہیں بلکہ بنیاد کے پتھر بن کر امارت کا ایسے کام بننے کی جو ہے نا کوشش کریں تو وہ تحریکات کانیاں و کامران ہو سکتی ہیں اعتدار آئے یا نہ آئے بلکہ ہم برابر جتوں جہد کرتے رہے گے ہم اعتدار کے لیے نہیں بلکہ آپ کی مسائل کو آسانی سے حل کرنے کے لیے ایوان کے اندر نمائندگی کو جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں دعا فرمائیے آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر پاک خدا مخلوق کی خدمت کرنا ہماری زندگی کا نصب لین ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے نا واقعی سباہی بنے اور جو ہے نا ایک اسلام کا ایک نمونہ بنے یہ نہیں کہ ملت کے نام پر اسلام کے نام کے اوپاس جھوٹ اور عبیاء کے ساتھ جو ہے نا سادشوں کا بازار گرم کریں اور ملت بھوکہ دیں یہی آپ سے مسکارش ہے کہ آپ بلکمانیوں میں مت جائیے انتشار مت پھیلائیے کوئی بات ہمارے تعلق سے اگر آپ کے سامنے آتی ہیں آئیے ہم سے رجوع ہو کر بات کریں انشاءاللہ اس کو آپ کا جواب مل جائے گا وآقی الدعوان الحمدللہ